السلام علیکم آج بات کروں گا ہے ریجسٹرڈ آفیس آف دی کمپنی کیا جب آپ ایسی سی پی سیکیوٹی ایکسچینڈ کمیشن آف پاکستان سے ایک کمپنی ریجسٹرڈ کرواتے ہیں تو ہمیں ریجسٹرڈ آفیس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اکثر بندے کہتے ہیں سر میرا گار کا ایڈریس شو کر دے سر میرا یہ گودام ہے اس کا ایڈریس شو کر دے یہ میرے مامو کا گار ہے یہ میرے چاچے کا گار ہے وہ ایڈریس شو کر دے دیکھیں کمپنی ایکٹ دوزار سترہ سیکشن ٹونٹی وان یہ کمپنی ایکٹ دوزار سترہ کی منڈیٹری پروینز میں ہے کہ آپ جب کمپنی ریجسٹرڈ کرواتے ہیں تو اس کا ایک ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس ہونا چاہیے کیونکہ کمپنی فرس تھرٹی ڈیز کے اندر اندر جتنے بھی ان کارپوریشن سیٹفکیٹ ہو گئے یا نوٹسیز ہو گئے آپ کے اس ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس ہے اس کے اوپر فاروڈ کرتی ہے اس لیے جب بھی کمپنی ریجسٹرڈ کروائیں آپ تکے کی بیس پہ کوئی تکہ لگا کے ملے اپنے کمیونٹی اپنے ایریے کا ایڈریس نہ دے دیں ایک ریگلر بقائدہ ریجسٹرڈ آفیس ہونا چاہیے اگر آپ کا ریجسٹرڈ آفیس نہیں ہے تو آپ کو لیول وان کی پینلٹی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ اپنا آفیس چینج کرنا چاہتے ہیں جب آپ اپنا آفیس چینج کر لیتے ہیں ریجسٹرڈ آفیس تو ویدن ففٹین ڈیز آپ نے نوٹس فارورڈ کرنا ہے ریجسٹر آر کو اور ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اپنا آفیس جو ایڈریس ہے وہ چینج کیا ہے اور نیا آفیس ایڈریس یہ رکھا ہے چاہے آپ پروینس کے اندر چینج کرتے ہیں چاہے آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جاتے ہیں یا ایک پروینس سے دوسرے پروینس میں جاتے ہیں تو آپ نے ایسی سی پی کو بزریا نوٹس آپ کی کمپنی کا جو ریجسٹر آر ہے اس کو نوٹس فارورڈ کرنا ہے کہ ہم اپنا جو آفیس کا بزنس اڈریس ہے وہ چینج کر رہے ہیں اب ہم نے اپنا آفیس موو کر لی ہے فلان آفیس ہے ہم فلان جگہ پہ چلے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دو اگر آپ آفیس چینج کرنے کی اطلاع بھی ایسی سی پی کو نہیں دیتے تو بھی آپ کو لیول وان کی پینلٹی ہو سکتی ہے تھانک یو